نجیبنے کے آج کی شو میں ہم بات کرنے جارے ہیں ار سے انار کی جی ہاں حقیقت میں آپ کو وہ کہاوت تو یاد ہوگی نا ایک انار سو بیمار جی ہاں اسی نام سے مشہور ہے انار کی یہ جو کہاوت بہت خاص ہے انار بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں اس میں جس کی خوبیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کے جوس کی بات تو دور بلکہ آپ کو ہم یہ بتا دیں جو اس کا چھلکہ ہوتا ہے اگر آپ اسے استعمال کریں گے تو اس سے بھی آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے فائدہ ہوگا بہت ساری بیماریوں سے مکتی مل سکتی ہے لیکن کیسے یہی آج ہم جانیں گے سنجیبنی میں کہ انار کی کون کون سی ہیں خاص خوبیاں کلکہ خوبیاں سے یہ بھرا ہوتا ہے اس سے پہلے دکٹر صاحب سے یہی جانتے ہیں کہ انار کی خوبیاں کیا ہیں اور ساتھی یہ بھی جانتے ہیں کہ انار کا سیون صحت کے لیے کیوں فائدہ مند ہوتا ہے کیوں ضروری ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہی بتائیے کہ انار میں خوبیاں کیا ہیں دیکھیں جیسا ابھی کہا آپ نے کہ ایک انار سو بیمار یعنی کہ کافی ساری بیماریوں میں انار کا پریوک کیا جاتا ہے اس میں کافی گن ہیں اس میں مکھے روپ سے پوشن بہت ہے ویٹامنز ہیں منرلز ہیں اس کے اترک تبوں میں پروٹین ہے کاربوائیڈریٹ ہے فائبر بہت ہے اور اگر تھوڑا سا اس کا جو چکتسہ کے درشتی سے ہم دیکھیں کہ کیا کیا اس میں گن ہیں تو شوتھر ہے یعنی کہ سوجن کو کم کرتا ہے ویدنا ستھاپک ہم کہتے ہیں کہ کہیں پر پین ہو باڈی میں اس کو ٹھیک کرتا ہے ستمبن کا کام کرتا ہے وشیش طور پر مل ستمبن کبھی آپ کو لوز موشنز وغیرہ ہوتے ہیں تو انار کا جو سپینے کے لیے بولتے ہیں اس کے اترکت جو ہے رکت وردھک ہے خون بڑھاتا ہے دھاتو وردھک ہے شکتی جو ہمارے شریر میں بڑھاتا ہے ہمارے جو دماغ کے لیے بہت اچھا ہے دماغ کو نرش کرتا ہے ساتھی ساتھ انفرٹیلٹی میں بہت اچھا کام کرتا ہے وشیش طور پر جو اسطریہ ہیں جن کو جو کہ انفرٹیلٹی کی پرابلم ہیں بچے ان کو نہیں ہوتے وہ انار اگر کس سیون کریں تو اس میں کافی اچھے رجل ساتے ہیں اور اس کے اترکت یہ جو جیسے کہ انار کا ایک تو ہمارا پھل ہے اس کے جو پتے ہیں اس کے جو انار کا چھلکا ہے یہ تمام چیزوں سے جو ہے ہم عوشدی کے روپ میں کچھ نہ کچھ اس کا پریوک کرتے ہیں انار کے بارے میں اور بھی بہت ساری جانکاری ہم ڈاکٹر صاحب سے حاصل کریں گے لیکن فلحال علیگر سے ایک داشتر جو گئے ہیں راج اندر جی سواگت ہے آپ کا اپنا سوال کریں ہلو جی نمسکار سر نمسکار جی سر شرم میں درد رہتا ہے کم سے ہے درد کتنے دن سے یہ پانچ سچے مینے ہو گئے پانچ سچے مینے ہو گئے ہاں جی اچھا ایک چیز بتائیے کہ جو سردرد آپ کو ہوتا ہے وہ کتنے دن میں ہوتا ہے جنرلی وہ کم سے کم دس وارہ دن میں ہو جاتا ہے دس وارہ دن میں ہو جاتا ہے ہاں جی دیکھیں اس میں مینلی جو ہے آپ دو تین چیز سمجھو سردرد کئی پرکار کے ہوتے ہیں آدھا سردرد ہے پورے سر میں درد ہے کبھی نسوں کا درد ہے لیکن یہ والا درد جو ہے جو آدھی سر میں ہوتا ہے جس کو مائگرین کہہ دیتے ہیں آدھا سیشی درد بھی اس کو کہتے ہیں اس میں مکھے روپ سے ایک تو ایسیڈیٹی آپ کو پیٹ میں نہیں بننی چاہیے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو بہت زیادہ چائے پیتے ہیں یا کچھ ایسیڈک چیزیں کھٹی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں جب جب ان کے پیٹ کے اندر زیادہ تضاب بنے گا تو کئی بار یہ سر کے اوپر چڑھ کر کے بہت تیز گرد کرتا ہے اس میں جو ہے اُلٹی آنے کے لکشن کئی بار ہوتے ہیں کئی بار لگتا ہے کہ اُلٹی آئے گی کچھ لوگوں کو اُلٹی آ بھی جاتی ہے اور اُلٹی میں بھی کھٹا پانی نکلتا ہے پورا جو تضاب ہوتا ہے اندر سے بائل جس کو بولتے ہیں وہ پورا باہر نکلتا ہے اس کے بعد کچھ ریلیکس بھی ملتا ہے اس کا اِلاز آئیر وید میں آئیر وید میں شرسول کے نام سے اس روک کو بتایا گیا ہے اور گیارے پرکار کے شرسول یعنی کہ گیارے پرکار کے سردردوں کا جکل آئیر وید ایک سہیتاؤں میں کیا گیا ہے ان کی جکت سا بڑی اچھی ہے تھوڑا سا اس کو سمجھ کر کے تب اس کا اپچار کریں گے تو ٹھیک ہوگا آج ہم بات کرے ہیں انار کی ڈاکٹر صاحب نے بولا اس کی بہت ساری فوبیا ہے اس میں بہت سارے ویٹامنز ہوتے ہیں آئیر جانتے ہیں کہ کون کون سے ویٹامنز ہوتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ انار کا سیون کرنے سے یا پھر انار کا جوس پینے سے کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جنہیں ہم دور بھگا سکتے ہیں روکٹر صاحب جیسے کہ آپ نے کہا اس میں ویٹامنز ہوتے ہیں کون کون سے ویٹامنز ہوتے ہیں ویٹامنز اس میں کئی پرکار کے ہیں ویٹامن اے ہے ویٹامن جو ہے آپ کا بی دی اس میں ہوتا ہے تو اس ماترہ میں اور منرلز کافی ہوتے ہیں جیسے کیلشیم ہے میگنیشیم ہے اس میں سب چیزیں ہوتی ہیں جہاں تک روگوں کا ہم دیکھیں روگوں کا ڈسکرپشن کے کس کس روگ میں اس سے فائدہ ہوتا ہے تو انیمیا کسی کو ہو ہائی بلڈ پریشر ہو اس میں فائدہ کرتا ہے ہردے روگ ہارٹ کی پروبلم ہو اس کے لیے انار بہت اچھا ہے اس کے اترکت انفرٹیلیٹی کا ہم نے بھی ذکر کیا انفرٹیلیٹی اگر ہے اس میں بھی انار کا پریوگ کر سکتے ہیں ہیزہ ہو جاتا ہے کئی بار لوگوں کو گرمی لگ جاتی ہے لو لگ جاتی ہے اس میں بھی انار کا پریوگ بہت اچھا ہے ڈائریا میں بہت اچھا کام کرتا ہے اس کے اترکت جو ہے اگر کمجوری شریر میں ہو رہی ہے ویکنس ہو رہی ہے کھون کی کمی ہے اس کے میں بھی آپ اس کا پریوگ کر سکتے ہیں خانسی میں اس کا پریوگ ہوتا ہے دمے کے روگ میں بھی اس کا پریوگ ہوتا ہے بہت سارے ایسے روگ ہیں کافی لمبی لسٹ ہے جن میں ہم انار کا پریوگ کر سکتے ہیں واقعی میں اگر کہیں تو سو بیماریوں کو ٹھیک کر سکتا ہے اس لیے شاید ایک کھاوت بنی ہے کہ ایک انار سو بیماری سو بیماری یعنی کہ سو بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے وارون جڑ گئے ہمارے ساتھ وارون سوا گئے تھے آپ کا اپنا سوال کریں نمسکار ڈاکٹر صاحب نمسکار جی تھند میں بہت زیادہ سر کے ایک سائیڈ میں بہت درد ہوتا ہے مطلب تھند آتی ہی اچھا تھند آنے کا مطلب یہ ہے کہ وات کا پرکوپ ہے تھند لگنے کا مطلب بھی وہ ہی ہے کئی بار لوگوں کو گرمیوں میں بھی ایسا ہو جاتا ہے جب وہ ایسی میں زیادہ دیر بیٹھ جائیں یا ایسی کے سامنے کافی یا کولر کے سامنے ان کو تھنڈی ہوا لگ جائے تو اس میں بہت سمپل سی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مالش تھوڑا اچھی طرح سے کریے ناک میں بادام کا تیل ڈالیے سیر میں تیل کی مالش کریے بادام کے تیل کی سرسوں کے تیل کی مالش کریے اور تھوڑا سا ایمیونٹی پاور آپ کو بڑھانی پڑے گی خاص طور سے جو ہے آپ کی جو واتناڑی سلسطان جس کو ہم آئیر وید میں بولتے ہیں یعنی کہ نروس سسٹم آپ کا سٹرونگ ہونا چاہیے تو برہمی اور اشوگندہ کا چورن ملا کر کے آپ سیون کریں گے اس سے آپ کو فرق پڑے گا آج ہم بات کر رہے ہیں انار کی بھئی انار کا جو پھل ہوتا ہے وہ تو فائدہ مند ہوتا ہی ہے چیزی کی ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا جوس بھی فائدہ مند ہوتا ہے لیکن انار کی پتیاں ان کا کیا کیا وہ بھی لائپ پچھاتی ہیں کیا وہ بھی فائدہ دیتی ہیں آئے جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب انار کی جو پتیاں ہوتی ہیں کیا اس سے بھی روگ دور کیے جا سکتے ہیں اور اگر ہاتھ کون کون سے روگ بلکل کئی پرکار سے روگ ہیں جیسے کھونی دست یا رکھتا تیسارمز کو کہتے ہیں جب آپ کو ڈائریہ ہوتا ہے لیکن بلڈ اس میں ہوتا ہے ساتھ میں یا آم آتا ہے اس میں پتوں کا کاڑا بنا کے دیا جاتا ہے اسی پرکار سے پتوں کو آپ سرسوں کے تیل میں پکا کر کے ایک تیل بنائیے کئی لوگوں کی جو ہے مسلس تھوڑی دھیلی ہو جاتی ہیں مانسپیشین لٹک جاتی ہیں اس سے مالش کرنے سے ان میں فرق پڑتا ہے یا خون کی اُلٹی ہوتی ہے کہ اس میں بھی پتوں کا پریوک کیا جاتا ہے اور حیجہ میں بھی دیا جاتا ہے لو لگ جائے کسی کو اس میں بھی پتوں کو جو ہے پیس کر کے اور اس کا ایک طرح سے رس نکال کر کے پانی میں ملا کے تھوڑا آپ اس میں مشری وغرہ ملا کے ایک تھنڈائی جیسے ٹائت کی بنا کر کے پی جا سکتے ہیں کافی سارے روگ ہیں جن میں ہم پتوں کا بھی پریوک کرتے ہیں ڈلی سے وشال جوڑ گئے ہیں شواغت میں آپ کا وشال جی اپنا سوال کریں ہلو گڑا فرم سر جی بتائیے سر ایکچیلی صبح سامنے میرے سر میں درد ہونا پھر ہاتھ پیروں میں درد ہونا ہلکا ہلکا تو سمجھ نہیں آتا دوائی بھی لیتا ہوں پھر ٹھیک ہو جاتا پھر ہو جاتا ہے اچھا تو درد جو ہے کیا مطلب ماس پیشی میں ہوتا ہے جوڑوں میں سر یہ دوائی ہاتھ سے جو ہتیلی کے بیچ میں کونی سے ہتیلی کے بیچ میں جو حصہ ہوتا نا اس میں ہوتا ہے اور پیروں میں جاؤں وہ میں اچھا اچھا اور یہ کتنے دن سے ہو رہا ہے آپ کو دردی سر قریباً مہینہ بھر ہو گیا مہینہ ہو گیا دیکھیں بہت پرانا روگ نہیں ہے کبھی کبھر کیا ہوتا ہے کہ موسم کے پربھاو سے یا ہم آئروید کی درشتی سے کہیں تو وات کے پرکوپ سے یا پھر جو ہے سرکولیشن تھوڑا سا کھون کا کم ہے آپ کے شریر میں اس سے بھی ہو جاتا ہے بلڈ سرکولیشن اگر سلو ہے تو سمپل سب سے پہلا جو اپچار ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ تھوڑا سا مالش کریے شریر میں دل کے دل کی مالش اچھی طرح سے کریے تھوڑا سا بھوزن میں دھیان کریے پوستک بھوزن لیں گے جیسے کہ خجور کا سیون آپ کر سکتے ہیں خجور آپ چار پانچ کھائیں ساتھ میں دودھ پیئیں یا آئروید میں ایک بڑے اچھا ٹونک ہمارے ہاں ملتا ہے چون پراسز کو کہتے ہیں چون پراسز کو آپ سیون کر سکتے ہیں اور اس کے اترک اگر پھر بھی کوئی سمشیہ بنی رہتی ہے آپ کی تو پھر آپ ڈاکٹر سے سلاہ لیں ہمارے ہاں پراورش لے سکتے ہیں ڈاکٹر سے بات چیت کر سکتے ہیں یا کسی بھی جیوہ کلینک جو آپ کے نزدیک ہے وہاں جا کر کے بھی آپ فیزیکلی ڈاکٹر سے مل سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ہم انار کی بات کر رہے ہیں ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ اس کو لے سکتے ہیں کیونکہ یہ تو میتھا ہوتا ہے ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ لے سکتے ہیں ایسا نہیں کہ بلکل اس کو ہمیں پریز کرنا لیکن جوس نہ لیں اس کا انار کے دانے کھائیں اور بہت آدھیک ماترہ میں نہ کھائیں کیونکہ اس میں کافی سارا پوشن ہے کافی نوٹریشن ہے اور ایسا دیکھا گیا ہے مکھے روپ سے کئی ریسرچ ہوئی ہے اس کے اوپر کہ جو ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں آپ نے عام طور پر پہلے بھی سنا ہوگا کہ ان کے بہت زیادہ چانسیز ہوتے ہیں کہ ان کے ہارٹ میں کچھ خرابی ہو جائے ان کے ہارٹ میں بلکے جا جائے ڈائیبیٹیز کا ایک کمپلیکیشن ہے ہارٹ ڈیجیز تو اس سے سپیسیفیکلی یہ بچاتا ہے تو اس لیے سیبن کر سکتے ہیں لیکن دھیان رکھنا ہے کہ زیادہ ماترہ میں اور بہت زیادہ اس کا جوس کا پریوگ نہ کریں انار کے دانے آپ کھائیں اور روز نہ کھا کر کہ کبھی کبھار آپ سیبن کریں تو وہ اچھا رہے کھا سکتے ہیں لیکن تھوڑی ماترہ میں کبھی کبھی پلول سے جائے کمار جڑ گئے ہیں سواغتیں آپ کا اپنا سوال کریں نمسکار جی پچاس ورس کی ہیں وہ اور جوڑوں میں سارے جوڑوں میں گھٹنوں میں کہاں پر ہیں سبھی جوڑوں میں سوجن بھی آتی ہیں ہلکی سوجن آتی ہے ہلکی سوجن آتی ہے دیکھیں جوڑوں کا درد کئی پرکار کا ہوتا ہے آئر وید میں بھی ہم اس کو کئی پرکار کا مانتے ہیں موڈرن میڈیسن میں بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو کئی پرکار کے آسٹی آرثرائٹس ہے رومیٹر آرثرائٹس ہے یا گاؤٹ کی پرابلم ہے تو ہمیشہ تھوڑا سا اور اس سے ڈیٹیل میں جا کر کے آپ کو جاننا چاہیے ہم اپنے اس سنجیونی کے مادن سے ہی کئی باری ہم نے آرثرائٹس کے اوپر گاؤٹ کے اوپر آسٹی آرثرائٹس کے اوپر ہم نے کافی شو کیے تاکہ آپ کو ان کے لکشن بتائے جائیں ان کے کارن بتائے جائیں کس پرکار سے ان کو ہم سمجھیں یہ سب بتائے جائیں لیکن اگر آپ نے کوئی ایسا ہمارا شو پورا نہیں بھی دیکھا ہے تو ہم نے ایک سویدھا آپ کو دیئے ہمارے فون نمبر پر آپ جو بات کر سکتے ہیں ڈاکٹرز کے ساتھ کبھی بھی بات کر سکتے ہیں کسی بھی روک کے بارے میں تھوڑا سا اور گہرائی سے جاننا بہت آوشک ہوتا ہے تل کے تیل میں لہسون ادرک اور اجوائن پکا لیجی دو سو میلی لیٹر تل کا تیل دس دس گرام لہسون تازہ کٹ کر کے چھوٹا چھوٹا تازہ ادرک چھوٹا چھوٹا کٹیے اور اجوائن دس گرام اس میں ڈال دیجی اس کو پکا کر کے جو ہے یہ جو تیل بنے گا اس تیل سے پھر ماتا جی کو بولی جہاں جہاں پر بھی مالش جہاں پر درد ہوتا ہے اس پر مالش کریں اور ساتھ میں کھانے کے لیے ابھی فلال کے لیے ایک ہی چیز بتاؤں گا کہ سوٹ کا پریوگ ہو کریں سوٹ یعنی کہ سوکھی ہوئی جو ادرک ہوتی ہے اس کا چورن بنا کر کے اور آدھا آدھا چمچ صبح شاہم سے بن کریں بادی والی چیزیں بلکل بند کریں اڑت کی دال چھولے گو بھی وغیرہ اس سے ان کو ریلیف آنا شروع ہوگا لیکن ہمیشہ جو ہے آئر ویدک عوشدیاں آپ کو عوشے لینی چاہیئے جس سے کہ آپ کے روگ کی جڑ بلکل چلی ہے اسی کے ساتھ باری آگئی ہے آج کی سنجینی کی جس پہ ڈاکٹر چوہان سے ہم جانیں گے آنار کو لے کر کیا ہے آج کی سنجینی تو ڈاکٹر صاحب کیا ہے آج کی سنجینی دیکھیں کئی پرکار کے روگ ہیں جیسے میں نے بتایا کس کس روگ میں لیکن کچھ چیزیں ہیں وشیش روپ سے مالوگر پیٹ درد ہوتا ہے آپ کو تو پیٹ درد میں انار دانہ بھی آپ پریوک کر سکتے ہیں انار دانے کا چورن وغیرہ بناتے ہیں کہ ای بر آپ نے دیکھا ہوگا انار دانے میں تھوڑا کالا نمک اور بھونی ہوئی ہنگ ملا کر کے آپ سیون کریں تو پیٹ درد ہو کے لیے بہت اچھا کام کرتا ہے تھردے روگ آپ کو ہے ہارٹ کی ڈیجیز ہے کسی بھی طرح سے ہارٹ کمجور ہے یا آپ کو بلوکیز ہے یا آپ کا والو خراب ہے تو انار کا جوس آپ پیئے اس سے بہت فرق پڑے گا آپ کو اسی طرح سے پیچس یعنی کہ جب کئی باری آپ کو پتا ہے کہ ڈسینٹری ہو جاتی ہے آم آتا ہے مروڑ ہوتی ہے نوز موشنز آپ کو لگے ہوئے اس میں بھی انار کا جوس آپ کو ترنط لاب کرتا ہے کھانسی کے لیے انار کے جو چھلکا ہیں انار کے چھلکے کو تھوڑا کوٹ کر کے روبال کر کے کارا بنا کے آپ پیئیں اس سے آپ کو بہت فرق پڑے گا اور دمے کا روگ اگر آپ کو ہے استما ہے تو اس میں بھی انار کا سیون تھوڑا شہد بلا کر کے آپ پیئیں انار کا جو دانہ ہے یا سوکھا انار کا دانہ ہو اس کو کوٹ کر کے چورن بنا کر کے آدھا آدھا چمچ اور شہد میں بلا کر آپ سیون کریں اس سے آپ کو لاب دونے گا تو دکٹر صاحب نے ہمیں یہ بتا دیا انار کو لے کر کیا ہے آج کی سمجھیمی اور یہ بھی بتا دیا کہ کب ہمیں اس کا سیون کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اس کو لے کر اور کونسی پرہیز ہیں یا کونسی سابدھانیاں ہیں آئیے جانتے ہیں جب یہ انار آپ کو جسے ایک بار کٹ لیتے ہیں تو کٹ کے اس کو رکھیے مت پس کھا لیجی اس کو پیوریم کٹ کے رکھ دیتے ہیں تو اس کا کچھ اندر اس میں جو تتو ہوتے ہیں ان کا کچھ چینج ہوتا ہے کیمکل چینجز اس میں آتے ہیں تو رانت کھا لینا چاہیے دوسرا بلڈ پریشر کو بھی کم کرتا ہے انار کا سیون آپ کریں تو جو لوگ لو بلڈ پریشر والے ہیں وہ تھوڑا سا اس کا دھیان رکھیں کیونکہ بلڈ پریشر کو تھوڑا سا اس کا دھیان رکھیں کیونکہ بلڈ پریشر کو تھوڑا کم کر سکتا ہے اور کسی کسی کو میں نے دیکھا ہے کہ انار سے کسی کو ایلرژی بھی ہوتی ہے بیٹ کی ایلرژی فوڈ ایلرژی جیسے ہم کہتے ہیں تو اوہ لوگوں کو بھی تھوڑا سا اس کا دھیان کرنا چاہیے اگر آپ کو ایسی کوئی شکایت ہے تو تھوڑا precaution اس کا رکھیں otherwise بہت بڑیا فل ہے اور کبھی بھی کیسے بھی اس کا سیون کریں آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ جرور ہوگا چلیے بنا وقت دوائے ڈاکٹر صاحب سے سنجیمی ڈپس پہ جانتے ہیں کہ ایک perfect life کے لیے perfect lifestyle کے لیے کیوں ضروری ہے شاکہار ڈاکٹر صاحب perfect life کی بات کریں ہر کوئی چاہتا ہے کہ جو ہماری life ہے وہ ایک دم perfect ہو چاہیں بات ہو lifestyle کی یا پھر زندگی کی کیسے بھی ہو لیکن perfect ہو تو perfection کے لیے شاکہار کیوں ضروری ہے دیکھیں سب سے بڑی چیز تو یہ کہ ہمارا design ہے شریر کا یہ شاکہار design ہے مطلب vegetarian design ہے یہ بہت طریقے سے ہم لوگ اس کو پروو کرتے ہیں اور کافی ہم نے اس کے بارے میں پہلے بھی بات کی اس کے اتریکت اگر ہم دیکھیں جو vegetarian food ہے اس میں فائبر کی ماترہ کافی ہوتی اس لیے ہماری جو آتے ہیں ان میں toxins کم جمع ہوتے ہیں نونویز کا دیکھا ہوگا آج کل کافی ریسرچ ہے کہ جو لوگ نونویز زیادہ کھاتے ہیں ان کی آنٹوں میں cancer تک ہونے کا در ہوتا ہے اس کی وجہ سے کولیسٹرول آپ کا نہیں بڑے گا اگر آپ شاکہار ہیں ویجیٹیرین کولیسٹرول آپ کا کم رہے گا آپ کے جو ہے بلیڈ پریشر کو بھی کافی کنٹرول کرتا ہے ویجیٹیرین فوڈ اور اس کے اتریکت ہردے کے لیے بہت اچھے لیکن شاکہار سے تھوڑا میں یہ ہم بتا دوں ہمارے بھارتیے جو ہمارا جو کچن ہے اس میں بہت سارے لوگ ویجیٹیرین ہیں لیکن پھر بھی ان کو ہرٹ کی پرابلم ہے کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے کیونکہ ہم لوگ تھوڑا سا جو کھانے کی جو ککنگ ہے اس میں تھوڑا گڑڑ کرتے ہیں بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں فرائیڈ بہت کھاتے ہیں اور بہت زیادہ مسالے اس میں ڈال دیتے ہیں کبھی کبار جو ہے اتنا اس کو پکا دیتے ہیں فوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو بیجیٹیبلز ہیں ڈالیں ہیں فروٹس ہیں سلاد ہیں اس کا بھی سیون آپ کو اچھی طرح سے کرنا چاہیے بہت سارے فائدے ہم اپنے شو میں بھی لیتے ہیں کئی ٹوپکس لیتے ہیں اس میں ہم نے بتایا آپ کو اس پرکار سے الگ الگ سبجیاں ہیں ڈرائی فروٹس ہیں یا آپ کا جو فل ہیں جیسے آج انار کی ہم نے بات کی تو ان کے کتنے گونہ ہیں کس پرکار سے تو یہ شاکہ ہر سے یہ سب جڑا ہوئے ہیں